انقلاب براتی تینگو انکن ہے بھاشا بھاشی اگر اس شرط میں آپ لوگ آتے ہیں تو اگلی پنگتی میں تعلیم ہو جاگے بتانا کہ آپ سننے ہیں اور آپ اس کے طرح آتے ہیں کہ اصلی پڑیا تنجابی تینگو انکن ہے بھاشا بھاشی لیکن یہ سب پیچھے ہیں پہلے ہم ہیں بھارت بھاشی اور یہ جو دھرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بھکتے جی گھر گئے تھے انہوں کی مانے کا آتا کہ گروہ جی کو اکینا چھوٹے آگے تھو ارے گروہ جی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے گروہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہا کرتے ہیں وہ جن کی راہ میں کھاٹے وہ ہر گم باٹ لیتے ہیں کہیں بھی پاپ کا وہ دھیر پنگے چھاٹ لیتے ہیں اور گروہ کا ہاتھ جن کے سر پہ رہتا ہے صدا لوگوں سفر انگار پر بھی وہ خوشی سے کھاٹ لیتے ہیں گروہ تو وہ ہوتا ہے اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں ایک بار انقلاب پر نالا بھولن کر کے مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر عام آدمی کے لیے آئے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں ایک بار دو ہاتھ گئے میرے ساتھ رہے ہیں انقلاب انقلاب یہ آگے والے کیوں نہیں بولنے جی آپ کو پیسنے کے بھیجھیں گے آپ پر بھولنا آپ کو بھی بولنا ہے یہ جو ماں میں نے بیٹھی ہے ان سے تری گزارشیں یہ بھی بولیں اور ایک چیز نام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو چیز بلگنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے ہم چیز پنجاب کو بجھنا چاہتے ہیں وہ کون سا پنجاب ہیں بھگر سنگھ کا پنجاب راج کرو سنتے ہیں بھگر سنگھ کا پنجاب چسر شکر آزاد کا پنجاب وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہری اللہ پنجاب ہماری سرحرکارک والا ہے دیش کے خاتیر اس پر بچہ بچہ مننے والا ہے ارے اوڈم سنگھ اور بھگر سنگھ جو بھگر سنگھ پر جھوڑ گئے بھارت ماہ آزاد کرانے میں وہ سب کچھ بھول گئے اور گروہ نانک ساہیٹی جیسے اس کے سنت مہان ہے اسی لئے چک سے پیارا سب سے پیارا اپنا ہندوستان ہے اور اس ہندوستان کو بچہ رہا ہے یہ آپ کی سمیداری ہے یہ اگر شہناس دلتانی کی نہیں ہے یہ اگر عرمد کی اتبا کی نہیں ہے یہ اگر سنگے سینگھ کی نہیں ہے یہ اگر ستوستان کی نہیں ہے آپ کو دیش بدلنا پڑے گا آپ سب کو آگے میں پڑے گا اس لئے حسن جو چوتھی نائن آ رہی ہے اس چوتھی پانکتی میں اپنے ہاتھ رکھیں اس لئے بتانا یہ ہم ساتھ میں ہیں اور ہاتھ رکھیں اس لئے تعلیم بجھے بتانا آپ کی تعلیم مجھے نہیں چاہیے لیکن آپ کی تعلیم میرے لیے یہ بتاتی ہے کہ میرا سمبودن آپ تک پہنچ رہا ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ابھی تک آپ نے پنجاب کی سنسکرتی میں جو یہ سنا تھا رات سنا آپ نے کی سنے اب آپ کے سامنے دیش روحہTFر کی بات آ رہی ہے اب کتنے لوگ بھگت سنگ سے پیار کرتے ہیں کتنے لوگ راجبرو سنگو گرماغ سنگ سے پیار کرتے ہیں اب میں دیکھنا چاہوں گا پوڑی دھرا بھی ساتھ دی تو اور بات ہے پر دوسرا بھی ساتھ دی تو اور بات ہے وہ چلنے کو تو एک ماہوں پر چل رہے ہیں لوگ پر دوسرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے یہ آپ سپنا ساتھ ملنا بہت ضروری دوستو اور جس پنجاب کو بتانا چاہتے ہیں اس کے لئے میں خوٹہ بوذل circumstances اور وہ کمیتہ آپ کو لگے کہ آپ کے دل تک روچ رہی ہے تو آخری میں وہ شپنیں نہیں بولوں گا وہ شپن آپ کو دولنا پڑے گا یا آپ کو دوسرے میں دلی کے دلی کے ساتھی آئے ہیں چل ساتھی آئے ہیں آپ کی بھی ترمی بات رکھنے کے لیے آپ کی بھی ترمی بات سننے کے لیے آئے ہیں آپ بھی کے دلی میں بیتے ہیں میں جو بات وہاں کرتا تھا کوئی بات اب یاد کرتا ہوں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کس پنجاب کو بچنا چاہتے ہیں جنتا نے پنجاب کا سنگا سنجید کو بھی سوپا ہے جنتا نے پنجاب کا سنگا سنجید کو بھی سوپا ہے انہیں نے موقع پا کر ان کی پیٹ پہ خنجر خوپا ہے جب راجہ کو لگا کے ایک عربین نے سب کو جگہ دیا راجہ کی بات سمجھے گا ابھی تھوڑی دیر پہ نے میرے پاس ایک فوٹو آیا ہے فوٹو آدھا گھنٹے پہ نے کانگریس کی رینی ہو رہی ہے وہاں پر ایک فوٹو آیا میرے پاس اور پتہ آدھا گھنٹے پہ نے کتنے لوگ وہاں پر تھے آدھا گھنٹے پہ نے اس فوٹو میں دیکھا کہ اس میدان کے اندر تین پولیس والے تین سانڈ اور تین آدمی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی دانجس کی رینی میں نہیں ہے دوستو آپ ساری دیش پانجیاں پر آئے ہوئے ہیں اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نئی ہاتھ کو تجھے جیتنی ہے تو اس کے لئے آپ کو بولنا پڑے گا اس پانجیاں آئے گی وہ شب آپ کو بولنا ہے کہ جنتانے پنجاب کا سنگا سنجی کو بھی سوپا ہے ابھی مت بجھو تانی اب وہ شب دائے گا میں جن تانی مت بجھوئے اب وہ شب بول جائے میں سمجھو گا کیا آپ بڑھنا چاہتے ہیں کہ جنتانے پنجاب کا سنگا سنجی کو بھی سوپا ہے انہی نے موقع پا کر ان کی پیٹ پہ کھنزر گھوپا ہے جب راجہ کو لگا کے ایک عربین نے سب کو جگہ دیا جب موڈی کو لگا کے ایک عربین نے سب کو جگا دیا ساجش رج کر پھر اس نے شیطانی چاپک چلا دیا ڈالوں پھوٹ اور راجکلوں کو لوں نے ہی سکھ لیا تھا اسی کے چلتے بھارت ماں کو نوج نوج کر کھایا تھا انتو اب کا میں انگرے جو نے اس کو اپنایا ہے اور پھوٹی ڈال کر چنٹا میں بھارت کا بھوگ لگایا ہے ارے نا جانے ارے نا جانے کتنے کھاؤں سے ہر ماں کا سینہ چھلنی ہے اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ بولتے میں چھپو جاؤں گا مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ سن رہے ہیں اس پویدر دھردی پر ارے نا جانے ارے نا جانے کتنے کھاؤں سے ہر ماں کا سینہ چھلنی ہے اور کچھ بھی ہو جائے ہم کو اب یہ تصمیر ارے نا جانے کھاؤں سے ہر ماں کا سینہ چھلنے کھاؤں سے ہر ماں کا سینہ چھلنے کھاؤں سے ہر ماں کا سینہ چھلنی ہے سچ پوچھو تو یارو ہم نے خود کوئی نہ پہچانا وہ جو لوگ اپنی گھروں سے نہیں نکھ رہے ہیں ان لوگوں سے جا کے کہیے ابھی بیچو لوگ اگالیوں کی وہاں پر بزدوری کر رہے ہیں ابھی بیچو لوگ وہاں پر کونگریز کے بیچ میں جا کر دیش کے ساتھ کتا ہی کر رہے ہیں ان سے کہیے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کے شیر سنجیسی نے کہا ہے کہ سچ پوچھو تو یارو ہم نے خود کوئی نہ پہچانا ہم میں کتی طاقت ہے اس طاقت کو ہی نہ جانا کوئی کہتا ساتھ نہیں چل سکتا کچھ مجبوری ہے کوئی کہتا ساتھ چلوں کیوں جب ہر اچھا پوری ہے لیکن ایسے لوگ تو کئیون دس فیصد ہی ہوتے ہیں جب کئی سو میں سے ستن تو روز ہی بھوکے سوتے ہیں ایسے میں بھی لوٹ جگے دینا ہو تو منوانی ہے آخر اس کی قیمت پھر دس فیصد کو ہی چھکانی ہے تو اٹھو تکو تو ارے اٹھو روی لو اب دشمن کی کوئی تانہ کلنی ہے بادل جی کی دا ہی جائے گی جا آپ کو ہوتے ہیں بتائیے گل جائے گی جا تو کتنے لوگوں ہیں میرے ساتھ ہاتھوں میں بڑھائیے دونوں ہاتھ اٹھ کے چک کے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ کھا گئے اگر ساتھ ہیں تو میرے ساتھ گونا بتانی ہے اور کچھ بھی ہو جائے ہم کو اب یہ تصویر کچھ بھی ہو جائے ہم کو اب یہ تصویر بدلنی ہے اور جس بھدہ سکھ سے ہم پیار کرتے ہیں آپ جس چند شکر آزاد سے پیار کرتے ہیں الفرے گارڈن کے اندر چند شکر آزاد چینے اپنے یا پر کنٹ پنٹی پہ اپنی بندوق لگائی تھی اپنی بستور لگائی تھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان انہوں نے یہ کہا تھا میں اس دیش کا واشنگا ہوں میں ہندوستانیوں میں بھارتیوں ہوں اور بھارتیوں نے کہنا دے اس ماں کا کرز ہے وہ کرز مجھے چھپانا ہے اور جس طرح سے جس طرح سے یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں آپ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بھگر سینجی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو پتا ہے کہ ان کی ماں نے کیا کہا تھا جڑ میں جا کر بھگر سینجی کی ماں نے کہا بیٹا پتا نہیں گرExput کیا برداشت کرتا ہے ان ف Thereforeمیوں کے بیچ میں رہتا ہے اور یہ بات ہماری ماں ہمیں کہتی اے جب ہم چار چار مہینے اپنے کھر نہیں جا پاتے ہیں اپنے بچوں نے شکر نہیں دیکھ پاتے ہیں اپنے پریوار کی شکل نہیں دیکھ پاتے ہیں تو ہمارے پریوار والے ہمیں کہتے ہیں ارے بیٹا ان باگنوں کے بیچ میں نیتے ہو ارے بیٹا ان گھتانوں کے بیچ میں نیتے ہو ارے بیٹا ان گھنٹوں کے بیچ میں نیتے ہو کیسے مرداش کرتے ہو تو جو جواب بھگر سنجی نے دیا وہ ہی جواب آنسوٹو جی بھگوان جی سنجل جی میں ہم سب ارلید کے جیوان دیتے ہیں اور جواب آپ کو ٹھیک لگے تو چوتی پعتی میں دونوں ہاتھ اٹھا کہ اس میں تعلیم بجائے یہ بھی یہی جواب کرتے ہو یہ کہتے ہیں ارے ماں چنتہ جو کرتی ہے ان آرسووں کے بردنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا اور میں اپنے دشمنوں کے بیچ میں محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاوں کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا میں اپنے دشمنوں کے بیچ میں محفوظ رہتا ہوں میری ماں کی دعاوں کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا اور ہم نے آپ کو بتا ہے یہ بھٹینہ کا علاقہ ہے یہ بھٹینہ کا علاقہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بادل جی کا علاقہ مانا جاتا ہے بادل جی کا علاقہ مانا جاتا ہے کیا یہ بھٹینہ کا علاقہ بادل جی کا کیا آپ کا ہے آپ کا ہے پھر بھی اگر بادل جی کہتے ہیں پھر بھی بادل جی کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ تو آپ بادل جی کو بتائیں یہ کوئی بات نہیں دوستو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑائی آپ کی میری ہم ست یہ چیز آپ کو بتا دے یہ سنجا سنگھ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میں کتنی ست کرتا ہوں میں سے اتنی ست کرتا ہوں کہ آج مجھے آج مجھے بھگا سکھی یاد آ رہے ہیں کہ ان سے ساتھ جب راج گروہ سکھ دیو ہوا کرتے تھے اسی طرح سے آج آسو دوست جو اور یہ لوگ ہیں بھاکون جیے لوگ ہیں تو لگتا ہے کہ ارمین کے جیوان کے ساتھ یہ راج گروہ سکھ دیو اشباب اللہ خام لڑے 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 کے لئے نکلے ہیں دوستو اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں ایک بار انقلاب میں ناوہ بلے تکے بتائیے کہ کتنے لوگ ارمین کے جیوان کے ساتھ میں ہیں تو ہات جیوانا آپ پاریEdu hold on جیوانا آپ کتے لوگ پارو session پارو registradین ako دینا zap 1963